رادے رادے دوستو تلسی نہ کول ایک پودھا ہے بلکہ ہمارے ہندو دھر میں انہیں ماتا کی سنگیہ دی جاتی ہے تلسی میا کے روپ میں پوجا جاتا ہے تلسی کے ہر ایک پتے پر بھگوان وشنو کا باس ہوتا ہے سویم ماتا سیتا اور رکمنی جی کے ہو اور ساتھ جتنے بھی دیوی دیوتاؤں نے اس دھرتی پر مانو دے لیا انہوں نے تلسی میا کی پوجا ضرور کی ہے صبح شام تلسی میا کی پوجا کرنے سے منوشے کے سمست فاف دھل جاتے ہیں یدی آپ جب صبح اٹھنے کے بعد تلسی جی کا پودھا دیکھتے ہیں تو آپ کا دن اچھا جاتا ہے اس لیے صبح اٹھ تلسی کا پودھا ضرور دیکھیں نہ کی اپنا چہرہ تلسی کے پودھے میں لگے مٹی میں سمستیر تھو کا واس مانا جاتا ہے تلسی کے پودھے کے جڑوں میں جتنی بھی مٹی ہے اسے سمستیر تھو کا واس مانا گیا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تلسی کے ان ٹوٹکوں کے بارے میں بتائیں گے جسے کرنے سے چوبیس گھنٹے میں آپ کے دن بدل جائیں گے تو آج ہم آپ کو تلسی کے پودھے کی سمپون جانکاری دیں گے اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا کمنٹ میں رادے رادے لکھیں جس سے ہمیں پتہ لگے کہ آپ کو ایسی ویڈیوز پسند آتی ہیں تلسی جی کے جڑ میں ماتا لکشمی کا واس مانا جاتا ہے پرتیک حصے میں بھگوان شریف کرشن کا واس مانا جاتا ہے اور ان کے منجیرے میں ہنوان جی کا واس مانا جاتا ہے آپ کو بتا دے کہ یدی آپ کرشن بھگوان رام جی یا ہنوان جی کو بینا تلسی کے پتے کے کوئی بھی بھوگ چڑھاتے ہیں تو وہ اسے کبھی سوکار نہیں کرتے ہیں وہ بھوگ ادھورہ مانا جاتا ہے ساتھ ہی آپ کو یہ بتا دیں کہ واسطو شاستر میں ایسا کہا گیا ہے کہ جس گھر میں تلسی کا پودھا لگا رہتا ہے ان کے گھر میں کسی طرح کا کوئی روگ نہیں ہوتا اور اس گھر کا واسطو مضبوط رہتا ہے آپ کو بتا دیں کہ یدی کسی گھر میں کوئی انہونی ہونے والی ہوتی ہے تو تلسی کا پودھا سویم سوک جاتا ہے اردھات تلسی کا پودھا ہونے والی انہونی کو سویم کے بھیتر سما لیتا ہے اور آپ کو ماتا کے بھاتی سرکشہ پردان کرتا ہے سویم نشت ہو کر ہمیں سرکشہ دیتا ہے اس لیے ہمیں تلسی کا پودھا گھر میں اوشش لگانا چاہیے یہ ہمیں شد اوکسیجن دینے کے ساتھ ساتھ آپ کو کئی طرح کی سرکشہ بھی دیتا ہے چمتکاری لاب بھی دیتے ہیں تو دوستو آپ کو بتا دیں یا کسی بھی میٹھے پدارت کے ساتھ تلسی کے پتے کا بھوگ لگا کر ان کی پوجہ کرتا ہے تو اس ویکتی کی سبھی منکامنا پون ہوتی ہیں ایسا مانا جاتا ہے کہ تلسی کی منجری توڑنے سے بہت سے جیون کی سمسیا ختم ہو جاتی ہے جیسے کی یادی کوئی کرز میں ڈوبا ہوتا ہے یا پھر کسی کے بچے کی شادی نہیں ہو رہی ہوتی تو ایسی ان کے جیون میں چل رہی تتکال سمسیا کا حل ملتا ہے تلسی کے پودھے چمتکاری گونوں سے بھرے ہوتے ہیں اس کے جڑکی تھوڑی سی مٹی اور تلسی کے گرے ہوئے پتے اور تھوڑی سی منجیرے کو یعنی کی ان تین چیزوں کو نہانے کے پانی میں ڈال کر سنان کرنے سے آپ کے جیون کے سارے دوش دور ہو جاتے ہیں اور جو ویکتی دوشوں سے مقت ہوتا ہے وہ جیون میں صدی واغے بڑھتا ہے یادی آپ یہ تین چیزیں نہیں کر پا رہے تو کیول تلسی کے پودھے کی جڑکی مٹی کو نہانے کے پانی میں ڈال لیں ایسا کرنے مطر سے بھی آپ کے دوش ختم ہو جائیں گے آپ جیون میں نرنتر آگے بڑھیں گے ساتھ ہی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو ویکتی کسی شب کام کو کرنے سے پہلے اس کے جڑکی مٹی کا تلک لگاتا ہے اس کا کام سفل ضرور ہوتا ہے ان کا دربھاگیا سو بھاگیا میں بدل جاتا ہے یہ بہت ہی چمتکاری لاب ہے اسے دھیان سے سنیں ایسا مانا جاتا ہے کہ پرتیک ویکتی کو پرتی دن ایک تلسی کا پتہ اوشے کھانا چاہیے جو ہر دن ایک تلسی کا پتہ کھاتا ہے اسے جیون میں کبھی بھی کھانسی جکھام ٹی بی جیسی بیماری نہیں ہوتی اس کے ساتھ ہی جس ویکتی کو موسم بدلنے کے ساتھ ہی تبیت خراب ہونے لگتی ہے یدی وہ بھی بینا ایک دن مس کیے روز یہ تلسی کا پتہ کھا لے اس سے آپ کے روک پرتیرودک چھمتا بہت بڑھ جاتی ہے آپ بیماریوں سے دور رہتے ہیں ساتھی آپ کو پھر کوئی دوائی کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اسی سے آپ کو لاب ہو جاتا ہے ایک بات کا وشیش دھیان رکھیں کہ اتوار کے دن کبھی بھی تلسی کے پتے نہیں توڑنے چاہیے اس لیے شنیوار کے دن ہی ایک ایکشٹر پتہ توڑ کر رکھ لے اور نیم سے ہر روز ایک پتے کا سیون کرے یہ آپ کو بیماریوں سے بچائے گا کیونکہ یہ اتوار پونیما اماوسیہ ایک آرشی کے دن تلسی کے پتے نہیں توڑی جاتے ہیں یدی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دہ سدھ ہو جائے تو ایسے ویکتی کے کنڈلی چکر جگریت ہوتی ہے تو یدی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دہ سدھ ہو جائے تو پرتی دن تلسی کے پتے کا سیون کریں اس سے آپ کو شریر کے روگوں سے بھی مکتی مل جاتی ہے دوستو آپ میں سے ایسے لوگ بہت سارے ہوں گے جو بری شکتیاں نکاراتمک اورجہ نظر دوش بھوت پریت بادہ اتیادی ان سب چیزوں سے بھی بہت پریشان رہتے ہوں گے آپ ان سب سے سویم کو لینا ہے اور اسے ایک چاندی کے تابیز میں ڈال کر لال دھاگے میں باندھ اسے پہن لینا ہے ایسا کرنے سے آپ کو کبھی بھی بھوت پریت بادہ نظر دوش بری شکتیاں یا ہائے دوش آپ کو کبھی نہیں لگے گی سویم کو ان سب سے بچا کر رکھ پائیں گے یدی کوئی ویکتی بھوت پریت بادہ سے پریشان ہے تو ان سب سے سویم کو دور رکھنے کے لیے آپ کو تلسی کے پودھے کی مٹی کو نانے کے پانی میں ڈال کر سنان کرنا چاہیے ساتھ ہی تلسی کے مٹی کی جڑ اسے آپ رات میں سونے سے پہلے اپنے ماتھے پر لگا لیں اس سے آپ کو بھوت پریت بادہ سے کسی طرح کا کوئی ڈر نہیں لگے گا جیون میں سنکٹ اگر بڑھ گئے ہیں بھاگیا آپ کا ساتھ نہیں دے رہا جیون میں دکھ سمسیا بھی بڑھ رہی ہے اپنے بھی ساتھ نہیں ہیں کیا ہو رہا ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تو اس کے اپائے میں کچھ تلسی کے پتے کی مالا بنا کر رام جی اور ہنوان جی کی مورتی یا پھر تصویر پر 21 دن تک مالا بنا کر انہیں چڑھائیں ایسا کرنے سے بڑی سے بڑے سنکٹ دور ہو جائیں گے اور کرزے کا بھار کم ہوتا نظر آئے گا اور ایک مہینے میں آپ کو کافی اس کا سکاراتمک پربھاو بھی دکھے گا بس آپ کو سیم رکھنا ہے دوستو اگر ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے ہمارا حوصلہ بڑھائیں اور رادے رادے کمنٹ میں ایک بار ضرور لکھ دیں اب ہم آپ کو تلسی کے پودھے کے کچھ وشیش لاب بتاتے ہیں یدی آپ تلسی کے پودھے کے مک کو اپنے گھر کے اتر دشا میں لگاتے ہیں تو اس سے آپ کو دھن کی وردی ہوتی ہے لکھشمی جی کا آگمن ہوتا ہے یدی آپ تلسی کے پودھے کے مک کو پسچم دشا کی طرف کر کے لگاتے ہیں تو اس سے گھر میں شکھ شانتی اور ویڈیو کا واس ہوتا ہے یدی پور دشا میں لگاتے ہیں تو نیلوک گایا پرابت ہوتی ہے اور یہ شتر کو سویم ناش کر دیتے ہیں شتر سے ارث ہے آپ کے جیون گھر کے سبھی دکھ پریشانی سے مکت کر دیتے ہیں انہیں آنے سے پہلے نشت کر دیتے ہیں یدی آپ دکشن دشا کی طرف پودھے کا مک کرتے ہیں تو یہ بہت ہی اشم مانا جاتا ہے اس سے گھر کا وناش ہو جاتا ہے اس طرح سے پودھے کا لگانا دردردہ کہلاتا ہے اس لیے تلسی کا پودھر لگاتے سمیں اس کے مک کا اوشش دھیان رکھے ویڈیو پسند آئی تو لائک کر کے سبھی کے ساتھ اس لنک کو ضرور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا رادے رادے